دوستو یوں تو اس دنیا میں بہت سے دانشوار اور فلسفی گزرے ہیں لیکن کچھ لوگوں نے ایسے کارنامے سار انجام دیئے ہیں جو رہتی دنیا تک ان کارناموں کی وجہ سے یاد رکھے جائیں گے چار سو ستر قبل مسیح میں یونان کے ایک قدیم شہر ایتھنس میں ایک ایسے مرد مجاہد نے جنم لیا جس نے اپنی جوانی کی ابتدا فلسفے کی دنیا میں قدم رکھ کے کی اور اگر ہم اس دانشوار شخص کو فلسفے کی دنیا کا بادشاہ بھی کہیں تو غلط نہ ہوگا اور یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ مشہور فلسفی سکرات تھا تین سو نینانوے قبل مسیح یونان کے ایک قدیم شہر ایتھنس کے عقوبت خانے میں قید ایک اکتر سالہ بوڑے شخص کو یہ کہہ کر زہر کا پیالہ ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے کہ عدالت کے فیصلے کے مطابق اس کی صدائے موت پر عمل درامت کیا جا رہا ہے وہ بوڑا شخص اپنے ہاتھوں سے نہ صرف زہر پی لیتا ہے بلکہ عدالت کے حکم کے مطابق وہ زہر پینے کے بعد سوتا بھی نہیں اور اس کال کوٹھڑی میں اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ دیتی بلاخر وہ زمین پر گرتا ہے اور جلاد اس کا جسم سیدھا کرتا ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں مضبوطی سے پکڑ کر اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تاکہ وہ تڑک بھی نہ سکے اس کا ایک دولتمند دوست کرائیٹو ساتھ کھڑا یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس بوڑے شخص نے اسے پہلے ہی کسی قسم کی مداخلت سے روک دیا تھا مرتے وقت وہ بوڑا شخص کرائیٹو سے آخری بات کرتا ہے کہ ہم نے شفاہ دینے والے دیوتا کا ایک مرگا دینا ہے اس کا کرزہ ادا کرنا مت بھولیے گا یہ بات کہہ کر وہ بوڑا عبدی نیند سو جاتا ہے اور اسی لمحے وہ ریاست اور شہریوں کے درمیان سماجی معایدے کے تحفظ کے لیے قربانی دینے والوں کا ایک تاریخی استعارہ بن جاتا ہے یہ بوڑا شخص یونان کا عظیم فلسفی سکرات تھا سکرات کو علم استدلال کا بانی اور کائنات میں والکٹلیزم کے فلسفے کا موجد خیال کیا جاتا ہے سکرات 429 قبل مسیح میں ایتھنس کے محلہ ایلوپیک میں ایک سنگتراش سوفرونکس نامی شخص کے گھر پیدا ہوا اور ایک دوسرے حوالے کے مطابق وہ ملک یونان کے صوبہ ایٹکا میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا سکرات کی والدہ کا نام فنارٹی تھا جو ایک دائی تھی سکرات نے علم ہندسہ علم فلکیات موسیقی اور پہلوانی کی تعلیم حاصل کی اور اپنے آبائی پیش سنگتراشی کی تعلیم بھی حاصل کی فلسفہ کی تعلیم سکرات نے اپنے شوق کے باعث حاصل کی سکرات ابھی تیس سال کی عمر کے لگ بگ تھا جب اس نے ایک دانشگاہ قائم کی جس میں وہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتا اور خود کو مصروف رکھتا اس مصروفیت کی وجہ سے وہ بہت کم باہر نکلتا لوگ خود اس کے پاس چل کر آتے اور اپنے علم میں اضافہ کرتے اس کی پہلی شادی جوانی میں ہی میٹو نامی خاتون کے ساتھ ہوئی تھی اگر جلد ہی وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی پھر ایک لمبے عرصے تک اس نے شادی نہ کی اور پچاس سال کی عمر میں اس نے دوسری شادی کی اس کی دوسری شادی کی بہت دلچسپ روداد ہے سکرات نے شاگردوں کے پوچھنے پر کچھ یوں کہا ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ دوسری شادی کرے اور اولاد بھی پیدا کرے کیونکہ قانون قدرت کی پابندی اس میں ہے اگر میں ایسی عورت سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں جو نہایت سخت ندمزاج زدی اور شریر ہو تاکہ دنیا میں ایک نمونہ قائم کر سکوں کہ اچھے متحمل انسان ہر قسم کی سخت طبیعت عورت کو بھی رام کر لیتے ہیں چنانچہ اسی دن سے اس کے رفیق اور طلبہ ایسی عورت کو تلاش کرنے لگے خود سکرات نے بھی ایسی ہی عورت کے لیے یونان میں ایک اشتہار لگوا دیا چنانچہ کچھ عرصے بعد ایک چھوٹے سے قصبے کا ایک دولتمند زمیندار سکرات کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا میری ایک ہی لڑکی ہے میں نے اس کو نہایت ہی ناز و نم اور لاد سے پالا ہے مگر وہ تفولیت سے ہی ایسی سرکش، سند مزاج اور لڑاکا ہو گئی کہ ہر بات میں الٹا ہی چلتی ہے اور بہت ہی بدزبان ہے سکرات نے اس شرط پر شادی کرنے کی آمادگی کا اظہار کیا کہ آپ ہمیں ایک پیسہ تک نہ دیں گے لڑکی کی عمر بھی 35 سال ہو چکی تھی اور یونان میں کوئی شخص اس سے شادی کے لیے تیار نہ تھا لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ باہمت خاتون تھی سکرات اپنی بیوی کی سخت مزاجی کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کی ہر قسم کی واہی تباہی سے میرے اندر زبد کی قوت پیدا ہوتی ہے اس کی لانت و ملامت سے میں اپنے ظرف کا امتحان لیتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ کیا اس کی کسی کڑوی بات سے مجھے غصہ تو نہیں آتا اس کے لڑنے اور جھگڑنے سے میں اپنے حوصلے کو دیکھتا ہوں وہ چنگاری سے شولہ بن جاتی ہے اور میں برف کا ڈلاب بنا رہتا ہوں پلاخر وہ خون کے دباؤ کے بڑھ جانے سے بے ہوش ہو جاتی ہے میں اس کو پانی پلا کر ہوش میں لاتا ہوں تو وہ میری بے حد ممنون ہوتی ہے اور مجھ سے معذرت کرنے لگتی ہے زینی میرا علاج ہے وہ میرے لیے ایک رحمت ہے وہ مجھ میں علم کا غرور پیدا نہیں ہونے دیتی وہ مجھے زمین پر رکھتی ہے وہ مجھے احساس دلاتی ہے کہ سکرات ایک عام انسان ہے اور وہ مجھے میری اوقات میں رکھتی ہے زینی ٹھپی سے سکرات کے تین بیٹے پیدا ہوئے سکرات نے فوج میں بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھائے لڑائی سے فراغت کے بعد اس نے اپنی وضاقتہ تبدیل کر لی خانے پہننے اور طبیعت میں سادگی آگئی اس قدر کے جنگ کے میدان میں کندے پر گڑڑی اٹھائے ننگے پاؤں رہتا وہ فلسفیانہ باتیں کرنے لگا تھا بطنوں کو پابندی مذہب کی تائید کرتا رفتہ رفتہ حکیموں کی ایک کثیر تعداد اس کے خیالات سے فائدہ اٹھانے لگی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہوا اس کے سوالات و جوابات کی پہلی تحریر اس کے ایک دوست سائمن کی ہے سائمن پیشے کے لحاظ سے موچی تھا سکرات اس کی دکان پر بیٹھا کرتا تھا لوگ وہاں آتے اور سکرات سے سوال کرتے اور وہ جواب دیتا سائمن جو کہ پڑھا لکھا تھا وہ اس ساری گفتگو کو لفظ با لفظ لکھ لیا کرتا تھا شاید سائمن کی دکان پر بیٹھنے کی وجہ سے ہی کئی محققین نے سکرات کو موچی لکھا ہے جو سرہ سر غلط ہے سکرات آزادی فکر اور آزادی رائے کا علم بردار تھا مگر وہ جمہوری طرز حکومت کے چند ایک اصولوں سے سخت اختلاف رکھتا تھا جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوری حکومت کے کچھ لیڈروں نے مذہبی پہ شواؤں کے ساتھ مل کر سکرات کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کروا دیا تین سو نینانوے قبل مسیح میں ایتھنس کے حکام نے سکرات کے خلاف یہ الزام لگائے کہ وہ پرانے دیوتاؤں کی پرواہ نہیں کرتا نئے دیوتاؤں کا تعرف کروا رہا ہے جوانوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسا رہا ہے مذہب میں اختراعات پیدا کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جب عدالت لگائی گئی تو سکرات نے اپنا مقدمہ خود لڑا تمام مخالفین کی زبانیں بند کر دی سکرات نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہا دلائل پیش کیے لیکن معذرت کی نہ زندگی کی بھیگ مامی عدالت میں اس کی بات چیت ہماری تاریخ کا حصہ ہے یہ گفتگو بڑی پر مغز صفیانہ اور اخلاقیات کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہیں اس میں ہم اس کی انصاف پسندی جرات نا اور سچائی اندازہ لگا سکتے ہیں سکرات کو علم ہو گیا تھا کہ شاید حکومت ایمان پر عدالت یہ فیصلہ دے دے کہ اس مجرم کو ملک بدر کر دیا جائے لہذا اس نے فیصلے سے قبل ہی اپنا فیصلہ سنا دیا وہاں موجود افراد کو خاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں اگر موت کے خوف سے جلاوطنی قبول کر لوں تو ثابت ہوگا کہ میں زندہ رہنے کی خواہش میں اندہ ہو جنا ہوں ہرگز نہیں میں ایتھنس چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا میں صداقت کی موت مر کے ایتھنس میں ہی دفن ہونا زیادہ پسند کروں گا سکرات نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو اسے فوری طور پر جیل میں ڈال دیا گیا ساتھ ہی اس کی موت کا فیصلہ اس تجویز کے ساتھ کہ اسے زہر کا پیالہ پلایا جائے سنا دیا گیا سکرات نے اپنی زندگی کے آخری دن دوستوں سے باتیں کرنے میں گزارا اسے جیل سے بگا لے جانے کا منصوبہ بھی بنایا گیا جو کامیاب بھی ہو سکتا تھا لیکن اس نے ایتھنس میں ہی برنے کو ترجیح دی اہرکار شام کے وقت سکرات جیل کے دروگا کو آواز دیتا ہے کہ لاؤ زہر کا پیالہ ہم اپنا وصال چاہتے ہیں دروگا جیل زہر کا پیالہ لاتا ہے سکرات ہاتھ میں لے کر اسے زمین پر رکھتے ہوئے دروگا سے پوچھتا ہے کیا اس مشروب اجل کے چند کتروں کو زمین پر گرا کے خدا کی نظر کیا جا سکتا ہے دروگا جیل جوابن کہتا ہے ہم اس پیالے میں اتنا ہی زہر لاتے ہیں جتنا ایک انسان کو ختم کر دینے کے لیے درکار ہوتا ہے سکرات دوا مانگنے کے بعد پیالہ اٹھا کر مو سے لگا لیتا ہے اور خالی کر کے زمین پر رکھ دیتا ہے موت کی کوٹھڑی میں ٹہلنے لگتا ہے تاکہ زہر کا اثر اس کے جسم میں پھیل جائے سکرات کا ایک شاگرد چیخ اٹھتا ہے اسے اور سکرات کی بیوی زینی تھپی کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور پھر تین سو نینان میں قبل مسیح میں عبدی نین سو جاتا ہے سکرات کے خون نہق سے اہل ایتنز کو بعد میں سخت پیشمانی ہوئی اور اس کے دشمنوں کو نہایت زلت کے ساتھ بیوکوفی اور عداوت کے خامعازے بکتنے پڑے سکرات رہتی دنیا تک عمر ہو گئے